بسم اللہ الرحمن الرحیم مردان اور مری والی سیڈو پر پایا جاتا ہے پاکستان میں یہ بہت ہی نایاب پھل ہے اور بہت ہی زیادہ مہنگا پھل ہے اس پھل کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں بہت زیادہ فائد ہیں اس پھل کو اللہ تعالی نے جتنے بھی آج تک دنیا میں نبی آئے سب کو یہ پھل اللہ تعالی نے کھلایا چالیس مردوں جتنی یہ پھل طاقت رکھتا ہے دل کے پیشنٹ کے لیے بہت اچھا یہ پھل ہے دل کے امراض میں ہارٹ اٹیک ہو جائے کچھ بھی مسئلہ ہو جائے دل کے دورے ہو یہ پھل کھانے سے بہت زیادہ اس کو مفید طاقت ملتی ہے یہ پھل حاملہ عورتوں کے لیے بھی بہت زبردست ہے کہا جاتا ہے یہ پھل عورتوں کے کھانے سے بچہ خوبصورت اور صحت مند پھل ہوتا ہے تو بینہ کسی دیر کے آپ کو میں یہ پھل دکھاتا ہوں اور کھاتا ہوں پیسٹ کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں آپ کو اسکار اوبرپیو ماشاءاللہ یہ وہ پھلہ جی بھائی اس کو دیکھنے میں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ سیب ہے یہاں آگا ذہن میں یہ بھی ہے کہ یہ ناش پتی ہے یہاں امرود ہے اس کا کلر کچھا سیپ کی طرح ہے یہ جتنے بھی پیسے ہیں یہ ایک سے ایک نہیں میچ ہوگی یہ دو پیسے ہیں میرے ہاتھ میں دونوں ہی ڈیفرنٹ ہے سب سے مہنگا پھل پایا جاتا ہے ویسے تو پھلوں کا بادشاہ عام کو کہا جاتا ہے اس کو پھلوں کا بادشاہ کہنا گلت نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی نایاب پھل ہے پاکستان میں آپ کو بتایا ہے چند ہی علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ جب اس کو کھایا جاتا ہے تو اس کے کھانے سے سننے میں آیا ہے کہ یہ موں کو خوشک کر دیتا ہے درائے کر دیتا ہے سب سے مہنگا پھل ہے یہ میں نے جو خریدا ہے تین سو ستر روپے کیجی میں یہ خریدا ہے تو کرتا ہوں میں اس کو ٹیسٹ اور تو اس کو کاڑ کے ساتھوں اندر سے یہ کیسی شیپ ہے اس کی دیکھنے میں تو یہ باہر سے کچھا سید ناش پتی یا مروت کی شیپ لگتی ہے اس کو کاڑ کے دیکھتا ہوں اندر سے اس کی کیسی شیپ ہے اس پہ تھوڑا سا زور بھی لگتا ہے جو گرین کلر گھوتا ہے اس میں زیادہ گرین وہ کچھا ہوتا ہے تھوڑا سا اس پہ زیادہ زور لگتا ہے یہ ہوتا ہے ماشا اللہ جی یہ سارا ایسے جیسے اندر سے بھی بلکل سیب ہی لگ رہا ہے آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے بلکل اندر سے جیسے سیب ہے تو شکل اس کی جو سیب ہی لگ رہی ہے اس کو میں کھا کے ٹرائی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اس کا ٹیسٹ اس پہ اتنا زور نہیں لگ رہا جو تے نا آپ کو پہلے بتا ہے گرین کلر ہے کہ اس پہ زیادہ زور لگتا ہے یہ پک گیا ون ہے تو اس پہ اتنا زور نہیں لگ رہا یہ دیکھیں کہ ماشا اللہ یہ اس کی کھاری ہے بہت زور دست ہے میں اس کو ٹرائی کر کے بتاتا ہوں بسم اللہ اتنی سی بائل نہیں ابھی میرا مو اندر سے ڈرائی کر دیا اس میں آپ کو بتایا کہ یہ چیز جو نا آپ کو کھانے میں ایسے لگے گا جیسے آپ کا مو بلکل ہی ڈرائی ہو گیا تو پر یہ بہت فائدہ مند چیز ہے بہت ہی زبردست چیز ہے آپ کو جہاں کہیں سے بھی یہ چیز نظر آئے ملے چھوڑیے گا نہیں کیونکہ پاکستان میں یہ بہت نیاب ہے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں جس چیز کا پتہ نہ ہو وہ چیز نیاب ہی ہو جاتی ہے تین سو ستر روپے کیجی پڑا ہے یہ مجھے پاکستان میں اس کے جو درخت پائے جاتے ہیں وہ تقریباً چار چار میٹر کے درخت ہوتے ہیں یہ آپ ایک بائل لیں گے تو آپ کہیں کہ نہیں یہ مزیدار نہیں ہے اچھین چیز نہیں ہے پر یہ میں ریکمند کروں گا بہت زبردست چیز ہے اللہ تعالی نے جتنے بھی نبی ہیں دنیا پر اللہ تعالی نے یہ پھل ان سب کو کھلایا ہے تو میں یہ کر رہا ہوں کھانا کھتا ہوں اس کو انجوائے کرتا ہوں تو ملتا ہوں کو کھانے کے بعد آئیں کریں ٹھیک ہے گاندہ نہیں آرہا تو ماشاءاللہ بھائی میں نے کھائی ایک پورا پیس ماشاءاللہ کھایا بہت زبردستہ مو میرا اندر سے ابھی بھی ڈرائی ہے یہ والی سائیڈ ڈولو سائیڈ ہے میرے مو سے اندر ابھی ڈرائی میں ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ میں پانی پیوں اس کو اندر سے تر کروں اور ابھی میں کہوں نیچے اور جا کے پانی پیتا ہوں تو خیر آج کی ویڈیو کرتے ہی پہ خطب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو مجھے رکھیں کہ اپنی دعا میں یاد اللہ تعالی آپ کے رزق جان مال عزت میں برکت دے اللہ نیک اعبان مزافه مزافه مزاف مزافira مزاف مزاف